بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سوزر ایشیا کا ایک ہزار وارٹ کا انورٹر ٹیسٹ کرنا ہے اور یہ جو ایک ہزار وارٹ کا انورٹر ہے اس کی پیک پاور دو ہزار وارٹ ہے اور یہ چوبیس وولٹ سے اپریٹ ہوگا یعنی یہ سنگل بیٹری سے اپریٹ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس دو بیٹریس کا ہونا لازمی ہے یا آپ اس کے لیے کوئی بھی چوبیس وولٹ کا پاور بینک یوز کر سکتے ہیں پاور انورٹر ہے اس کی پیک پاور دو ہزار وارٹ ہے یعنی اگر دو ہزار وارٹ کا بھی اس کو کوئی جٹکہ مل جاتا ہے کچھ سکنڈ کے لیے آپ اس پہ دو ہزار وارٹ تک کا بھی لوڈ ڈال لیتے ہیں تو یہ اس کو برداشت کر لے گا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارہ سو وارٹ کا مایکرو ویو اون ہے اور ہم اس کو ایک ہزار وارٹ کے انورٹر سے آن کریں گے تو یہ اس کو بھی چلا پاتا ہے لیکن آپ جب بھی کوئی یو پی ایس یا کوئی بھی انورٹر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ میکسیمم سیونٹی پرسنٹ تک لوڈ ڈالیں اس سے اس کی لائف جو ہے وہ بڑھے گی اب میں اس کو آن کر چکا ہوں اور انورٹر ابھی آن ہے ابھی ہم نے اس کی ٹائمر وغیرہ یہ سٹ کرنے ہیں اور پھر ہم اس میں پھانی رکھیں گے سودر ایشیا کے جتنے بھی انورٹرز ہوتے ہیں ان کی پندرہ مہینے کی وارانٹی ہوتی ہے یہ آپ کو ایک وارانٹی کارڈ مل جاتا ہے اور پندرہ مہینے کی دوران اگر اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی ریپیر فری آف کاسٹ آپ کروا سکتے ہیں اگر کسی کے پاس دو بیٹریز اویلیبل ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس بیک اپ ٹائم زیادہ ہوگا اور آپ چوبیس وڈ کے انورٹر کو یوز کرتے ہوئے اسے آپ ہزار وارٹ تک کا لوڈ آف چلا سکتے ہیں اب اس کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں اس میں پروٹیکشن کے لیے فیوزز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہیٹ پروٹیکشن اس میں ہوتی ہے اور لوڈ پروٹیکشن اس میں ہوتی ہے بیٹری لوگ پروٹیکشن اس میں ہوتی ہے تو یہ ساری پروٹیکشن اس میں موجود ہے ویڈیو توڑی سی لینٹی ہے لہٰذا میں نے اس کی سپیوٹ کو توڑا سا انکریز کیا ہے تاکہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لو اب آتی ہے اس کی پرائس کی بات تو شروع میں اس کی پرائس اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن جیسے جیسے ڈالر کی پرائیس بڑی ہے تو ساتھ ہی جو بھی ہم پرائیس باہر سے منگواتے ہیں ان کی پرائیس میں بھی اضافہ ہوا ہے اب اس کی جو پرائیس ہے وہ بیس ہزار روپے ہے یعنی یہ بیس روپے پر وارٹ کے حساب سے ہے اور یہ موڈیفائیڈ سین ویو ہے پیور سین ویو میں بھی ہمارے پاس ایک ہزار وارٹ کا چوبیس وولٹ میں پڑا ہوا ہے لیکن وہ یوز میں ہے اس کی آپ کو ایک مہینہ کی ورانٹی ملے گی اور اس کی جو ورانٹی ہے یہ 15 منت کی ورانٹی ہے آپ کو اس کا ورانٹی کارڈ ملے گا مایکرو ویو اون ابھی آن پوزیشن میں ہے اندر ہم نے پانی رکھا ہوا ہے اور وہ پانی گرم ہو رہا ہے اور کچھ ٹائم ہم مزید انتظار کریں گے اس سے دو چیزیں ٹسٹ ہو جاتی ہیں ایک تو ہم انورٹر کو ٹسٹ کر رہے ہیں کہ وہ لانگ ٹائم تک بارہ سو وارٹ تک کا لوٹ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں اور دوسرا ہم اسے مایکرو ویو اون چلا رہے ہیں چونکہ یہ موڈیفائیٹ سائن ویو ہے تو ابھی یہ جو مایکرو ویو اون ہے یہ اسے چل رہا ہے کام کر رہا ہے آپ اس کی آواز بھی سنتے ہوں گے اور یہ کام بھی کر رہا ہے پانی گرم کر رہا ہے ویڈیو میں نے کٹنگ کوئی نہیں کی ہے اس وجہ سے میں تورسی اس کی سپیڈ مزید بڑھا دیتا ہوں ابھی ٹو ٹائم میں نے اس کی سپیڈ بڑھائی ہے تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم میں نہ لو اور جلدی جلدی ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں دوستو میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پرادکٹ آپ کو شو کراتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس پہ لوڈ ڈال کے چیک کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ اتنا لوڈ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں تو یہ بھی اس کی ایک ٹیسٹنگ ہے اور ابھی پانی جو ہے وہ فل گرم ہو چکا ہے ہم گلاس کو ایسے تو نہیں نکال سکتے ٹشو پیپر کو ہم یوز کرتے ہوئے اس کو انشاءاللہ باہر نکالیں گے تو یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل گرم ہو گیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ